لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1571 اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پس تمہیں ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ ان میں نصیحت ہے اسے امام احمد نے مصند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 11329 اسی طرح حضرت سیدنا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی آنکھوں سے آنسوں نکالتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور کوئی فہشگوئی مت کیا کرو اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں کتاب الجنائز میں اس میں انہوں نے 1433 حدیث نمبر بر اسے روایت کیا ہے اب اس میں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے ایک تو دل میں نرمی آتی ہے آخرت کی یاد آتی ہے آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں تو دل ویسی نرم ہو جاتا ہے رقت تاری ہوتی ہے اور دیکھو اپنی زبانیں پلید نہ کرو گندی باتیں نہ کرو غلیز باتیں نہ کرو گند قسم کے مزاق نہ کرو اپنی سوچ کو اچھا رکھو آخری روایت آج کے درس کی حضرت سیدنا بوریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پس تم ان کی زیارت کیا کرو ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی اسے بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1431 یہ بہترین نصیحت ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو ان کے ذریعے تمہیں آخرت کی آدھائے گی اور مردوں کو قسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونا بہترین نصیحت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور مسلمانوں کے جنازے پڑھا کرو کہ یہ تمہیں غمگین رکھیں گے اور غمگین شخص رحمتِ الٰہی کے سائے میں ہوگا جو ہر نیک وکار کے لئے پھیلا ہوگا اس کو امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1435 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ